اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب بیکم کرتی ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے مزے کی چیکن شاشلک تو یہ بہت ہی بنانا آسان ہے چلیے چلدی سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو جو چیزیں جو پہلا سٹیپ ہے اس کیلئے تو اس کو میں آپ کو ڈال کر دکھاتی ہوں اس کیلئے میں نے آدھا کلو چیکن لیا ہے بولنیس اس کو ہم اس میں ڈال لیں گے پیارے سپاؤ میں اس کے بعد اس میں جائے گا یہ میں نے تقریباً ایک چمچ لیا ہے کٹی میں مرچ ہے لال وہ اس میں اٹھ کر دیں گے کالی مرچ کا ایک چمچ لیا ہے وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے نمک ہم نے ہس بے ضرورت لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا لیٹ چمچ ہے اس کے اندر اٹھ کر دیں چینی جو ہوتی ہے نا یہ چائنیس ٹیشیز ان میں چینی لازمی ڈالتی ہے تو یہ آپ نے لازمی ڈالنی ہے چینی دیکھنی ہے آپ نے کہنے کی مرچی تو اس میں چینی کا کیا کام ہے تو چینی ڈالتی ہے یہ تقریباً دو چمچ میں نے سرکہ لیا ہے وینگر اس کے بعد میں نے تین سے چار چمچ یہ سویا سوس کی لیا ہے اس میں ہم اٹھ کر دیں گے آدھا چمچ ہم دسن کا پیسٹ اس میں اٹھ کریں گے اور اب ان ساری چیزوں کا اچھی طرح سی مکس کر لیں گے اس کو آپ نے یہاں پر سٹیپ نہ اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں جو چکن کے اندر جذب ہو جائیں اور اس سے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا اب یہ ہمارا ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو کرنا کیا ہے بس اتنا کہ اس کو دو گھنٹے کے لئے فریز کر لینا ہے تقریباً ہم اس کو دو گھنٹے کے لئے فریز کریں گے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر جذب ہو جائیں گے اچھے طریقے سے اور یہ ہمارا کوکٹ بھی بہت اچھا ہو تب تک ہم اس کو فریز کر لیتے ہوں اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے اس کو فریز میں رکھے ہوئے ہیں تو اب ہم ایک کڑاہی لیں گے اور کڑے کڑاہی کے اندر ہم دو سے تین چمر کو کڑاہی لٹکے ڈالیں گے اب ہم اس کو پکائیں گے اور اسکوندر ہمیں ایسکوندر ایڈ کر دیں گے پیمہ اپنے میریام ہی رکھنا ہے اب ہم اس کا کڑا چین ہونے تک اس کو پکائیں گے آپ کڑا چین ہونے تک اس کو پکائیں گے یہ بھی بس کڑا چین ہونے تک ہم نے اس کو کوک کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈککن دیں گے اور اس کا پانی کو شک ہونے تک پکائیں گے تو جی ویوورز اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تقریبا پانی سے چھ مینٹ کو ہو چکے ہم اس کا ڈککن اٹھائیں گے اور دیکھتے ہیں اس کو بھی کیا کیا ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی جو بلکل خوشک ہو چکار کی طرف چلتے ہیں تو دوسرے سٹیپ میں میں نے لیا ہے اٹھائیں گے اٹھائیں گے اٹھائیں گے کچھا بان پسنا ختم کرنا ہے زیادہ ہم اس کو نہیں پکا اس کے اندر ہرکا ہرکا سا پانی ہم اس نے کچھا بان پھوش پکایا ہے ختم کرنا ہے اس کو کچھے بن کو چائنیز ریسپیس جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے اندر ہم سبجیاں کو زیادہ نہیں پکاتے ہیں چائنیز ریسپیس ایسے ہی بنتی ہیں بس ہم اس کو کچھا بن کی ختم کریں گے اور اس کے بعد اس کو نیچے اتا دیں گے تو جی ویوورز اس کو ہم نے اس حد تک پکا لیا کہ اس کا کچھا بن جا بھی ختم ہو چکا ہے سکتے ہیں اب ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اور تیسے سٹیپ ہی طرف چلتے ہیں پہ کر دیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا آئل دو سے تین چمچ آئل کیا کر لیں گے آئل ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے گھرن کر لیں گے اور اس کے اندر آدھا چمچ لسن کا آدھا دیں گے لسن ڈالنے کے بعد اس کے کلر چینج ہونے تب سے ہلکی سے ہلکا سا کلر چینج کریں گے زیادہ نہیں یہاں پر میں نے فریش دیا ہے یہ لسن کا پیسٹ اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے دو ادھا دو چمچ اس کے اندر ہم سرکڑا ایڈ کر دیں گے دو چھٹکی ہم اس میں دو سے تین چھٹکی لال میٹھ کیا ہے دو چھٹکی ہم اس میں کاج میں چیٹ کریں گے ایک پیالی ہم اس میں کیچپ ڈالیں گے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم نے ایک چمچ پان فرول کر لیا بچو اور ایک کپ پانی لیا اس کے اندر اس کو شامل کر لیا اور ہم اس کو مکس کر کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں آپ کو کوئی ضرور نہیں ہے لگ سے پانی ڈالیں لگ سے پان فرول ڈالیں آپ اس طرح سے مکس کر لیں کان فرول کو اور اس کے اندر ایڈ کر دیں اب ہم اس کو گڑا ہونے تک پکا لیں گے ماشادہ سے کتنا پیارا یہ کلر بھی آ رہا ہے اس سے اور یہ اس سے بہت مزی کا بننے والا ہے کان فرول کو بھی اچھ طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے یہ لیا ہے چلی ساوس لیا دو سے تین چمچ وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ایک مزیدار کی ساوس بنا ملے گی تو جی ویورز اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ تو تقریباً اس کو لگیں گے پکاتے ہیں وہ مجھے ہو گئے اور دو سے تین منٹ تک ہم اسے اور بنائیں گے تاہت ہی اچھ طرح سے داری ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو ہی چھتا لیں گے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور ایک اچھا سکرومنٹ کر دیا کریں اور چینل کو سکرائٹ کر دے کر نہیں تو یہ آپ طرف سے پیار ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے ہمیں ایک ریڈٹ ہوتا ہے یہ آپ کی طرف سے کہ ہم کچھ آپ کے لئے اچھا کر رہے ہیں اچھا بنا رہے ہیں اور اس سے ہماری حاصلہ ہوگا ہوتی ہے کہ ہم اور اچھا بنایا آپ کی نہیں کچھ نہ کچھ تو چینل کو لائک میڈیو سے لائک کریں اور سبسکرائب کر دیا ہے کب نہیں ہے تو یہ بلکل تیار ہو چکی ہے ہماری 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 بچ پر دیکھیں اب ہمارا یہ ایک فائنل سٹیپ ہے ہم نے یہ چکن ویڈیوٹی بس تیار کی تھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو نہیں پکائیں گے جس ہم نے مکس کرنا ہے اور فلیم کو آف کر دینا ہے اس کو نیچے کر دینا ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ کیسے یہ بنی ہے اچھا سے مکس کروں گے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے چکن شاش نے ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی